دوستو یہ بات سچ ہے کہ اگر ایک دیش بھکت کے اندر سے اس کے پران نکال دیے جائیں تب بھی اس کے اندر کی دیش بھکتی چاہتی نہیں شاید کچھ لوگ اس بات پر یقین نہ کریں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بات کا یقین کرا دیں گے اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں آج کی یہ ویڈیو اس لیے سپیشل ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسے بھارت کے سینک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خود تو مر گیا لیکن سرحد پہ اس کی آتما آج بھی پہرا دیتی ہے ویسے تو اس سینک کی مرتیو 1968 میں ہی ہو گئی تھی لیکن یہ آج بھی اس سینک کی آتما جو کی دیش بھکتی سے بھری ہوئی ہے وہ بھارت اور چین پورڈر پر پہرا دیتی ہے اور تو اور بھارت اور چین کی بیچ ہونے والی میٹنگز میں بھی اس سینک کے بیٹھنے کے لیے کھالی کرسی رکھی جاتی ہے شاید یہ باتیں سن کر آپ میں سے کئی لوگ ہمیں پاگل اور سربھرا سمجھ رہے ہوں گے لیکن اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے اور وشواس کرنے لگیں گے کہ ہاں سچ میں کوئی سینک ہے جو مر کی بھی زندہ ہے تو چلیے بینا دیری کے شروع کرتے ہیں اس جاباز سینک کی کہانی کو دوستو بھارت اور چین کی پورڈر کافی اونچائی بھی موجود ہیں جہاں ایک طرف بھارتی سینکوں کو چینی سینک سے خطرہ ہوتا ہے وہی دوسری طرف ہمارے سینکوں کو خون جمع دینے والی ڈھنڈ میں بھی سرحد پر کھڑا رہنا پڑتا ہے ویسے تو چینی سینک اپنی چترائک خوب دکھاتے ہیں لیکن ہمارے ان جاباز سینکوں کے آگے ان کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے سینک سرحد پر ہر جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں کتنی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے بھارتی سینکوں کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا کیونکہ بھائیو ان کے ساتھ ایک ایسا سینک بھی تینات رہتا ہے جو نے تو ان سینکوں کو دکھتا ہے اور نے تو دشمن دیش کو جیہاں آپ کے سکرین پر جسے شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں بلکہ انڈین آرمی کا جاباز سینک بابا ہر بجن سنگھ ہے جو دستاویزوں کے حساب سے تو 1968 میں ہی مر گیا لیکن یہ سینک اتنا سچا دیش وقت تھا چلیے پہلے ہم آپ کو ہر بجن سنگھ کی مردیو سے پہلے کی تھوڑی سی داستان بتاتے ہیں دوستو ہر بجن سنگھ کا جنم 30 اگست 1946 میں ہوا ویسے تو یہ ٹیوٹی انڈین آرمی کے لیے کرتے تھے لیکن ہر بجن سنگھ کا جنم پاکستان کی سردانہ گاؤں میں ہوا لیکن بھارت اور پاکستان کی بٹوارے میں ہر بجن سنگھ بھی اپنے بریوار کے ساتھ ہندوستان میں آگئے اب ہماری انڈین آرمی ریکارڈ کے مطابق ہر بجن سنگھ نور فروری 1966 کو بھارتی سینہ کی پنجاب ریجیمنٹ کے چوبیسوے بٹالین کے روپ میں نیوکت کیے گئے اور کچھ سمیے کے بعد 1968 میں انڈیا چائنہ بارڈر ناثولا پاس پر ان کی تیناتی کی گئی جو کہ ایسٹ سکم میں موجود ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ اس جگہ پر خون جمع دینے والی ڈھنڈ اور بھاری برو گرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت ماتا کے ویر پتر سرحد پر ہر سنکٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اب دوستو شاید یہ بات آپ کو بھی پتا ہوگی کہ اس سمیے پر بھاری وزنی سامان کو لانے لے جانے کے لیے گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا ہر بجن سے گھوڑے پر سامان